بلکم ٹو کیس ممی کا کیچین دیکھئے آج میں بنانے جا رہی ہوں شاہی مرغ مسلم آئیے دیکھئے بہت ہی شاندار ریسیپی بہت ہی مزیدار ریسیپی آئیے ہیدرابت کی شان آئیے دیکھئے دیکھئے مرغ لیلی میں یہ یہ بہت بڑا نیلی نا ایک سوا کلو کلو کا مرغ لینا بہت ہی ٹیسٹ رہتا دیکھئے دھوکے اچھا ساف کر کے لیلی میں لے کے اس کو دیکھئے اندر سے بھی ساف کر لینا اس کے بعد ایک لیمبو نچھڑی میں اس پر ایک لیمبو دال دی میں ایک لیمبو کا جوس اچھا پورا نچھے اوپر اچھا پلٹھا کے اچھا دال لینا جوس لیمبو کا جوس اچھا لگا لینا پہلے اس کو بہت ہی بڑا نیلی نا سوا کلو کلو کا سوا کلو کا دیڑ کلو کا لیے تو بس تھوڑا ٹیسٹ اچھا رہتا اس کے بعد نمک دال لینا دیکھئے میں اپنے کچھ اتنا اس میں مرخ میں نمک لگتا ہوتا دال لینا دیکھئے میں دیڑ چمچہ دال رہی میں نمک نچھے اوپر سب اچھا نمک لیمبو اچھا لگا لیے اس کے بعد یہ دیکھئے ریٹ کلر ہے آپ لوگا یہ تو آپشن ہے آپ لوگا چاہا ہے تو کشمیری لال مرز بھی دال لے سکتے یعنی تو کلر ہونا تو کلر ڈال سکتے مگر کلر سے اچھا جگتا بلکہ میں کلر ڈالی میں دیکھئے لال مرچی بھی دال لے رہی میں لال مرز پاورڈر دال رہی میں اس میں مرخ میں جگتا لگتا ہوتا میں تو ایک دو تین چمچے دالی دیکھئے تین چمچے دالی دیکھئے یہ دیکھئے یہ پیری پیری مسالے کا پاورڈر ہے یہ بھی دال رہی میں دیکھئے تھوڑا آئل دالی میں ریفائنڈ آل ہے یہ ایک دو تین چمچے ریفائنڈ آل دالی میں دیکھئے درکلیسن کا پیسٹ دو چمچ درکلیسن کا پیسٹ دالی دیکھئے یہ مکس کر کے اچھا اس کو دہی دالی میں دہی سب دال لے کے اس میں اچھا مکس کر لینا ایسا کیوں دالتی پہتا مسالہ نچے بھی جاتا نا نچے بھی لگتا پہلے ملا کے رکھ لیے تو پرا وہ الگ رہتا اب یہ دیکھئے نچے کا لے کیسا لگا لے سکتے اپنے کو پورا اچھا لگانا نچے اوپر پورا سیڈوں میں اچھی معلش کرنا اس کو مرک دیکھئے اچھا مسالہ اچھا بھرنا اب یہ نچے بھی اندر بھی لگا دینا آپ تھوڑا بچاوا ہے تو پورا اس کا جتھا بھی پیسٹ ہے اندر دال دینا اندر سے بھی اپنے کو اچھا رکھ ٹیسٹ آتا پکے تو کیکھا نہیں رہتا نمک مرچی دہی مسالہ سب ملا کے اچھا لگا لینا اس کو لگا کے آپ کنے چاہے تو ایک دو گھنٹے یا چار گھنٹے آپ کنے اگر رات میں بھی لگا کے صبح میں پکا سکتے یا صبح میں لگا مگر زیادہ کتنا ٹیم آپ رکھیں گے اتنا اچھا رہیں گا یہ ٹیسٹ دیکھیں میں تو ایک دو گھنٹے کیسے رکھ دیئے دھنیا لی دیکھیں یہ مسالہ ہے یہ دھنیا دھنیا زیرا دیکھیں یہ لانگ لیچی جاویتری یہ ہے یہ کالی مرچ ہے دیکھیں اس کو اچھا بھون کے پاورڈر کر لینا اچھا بھون لینا پہلے یہ دیکھیں یہ گریوی کے لیے بادام کاجو کھوپرا یہ گریوی کے لیے ہے یہ گریوی کے لیے ہے دیکھیں یہ پیاز تل لی ریمائی یہ خیمہ ہے یہ ایک پاورڈلو خیمہ ہے مرچی نمہ قدرک لیسن سب دال کے اس میں مکس کر لے کے تھوڑا خیمہ بھون لی ریمائی اس کے اندر رکھنے کے لیے مرق میں رکھنے کے لیے مرق کے پیٹ میں خیمہ بھی رکھتے اس میں اندر دیکھیں یہ قیمہ کو ایسا بھون لینا ذرا کچھ پکی پیازی زیادہ لالنے کرنا ایسی اچھا بھون لینا یہ دیکھیں یہ بیگن ہے یہ دوسری سبزی ہے یہ بیگن تھا تو میں اس کے ساتھ تھی چاہیسا بنا لی ریم سبز گھر کے حد تک اب روٹی میں خالی وہ اچھ کھاتے بل گئے بولے تب یہ سبزی بھی ایسا بنا لی ریمیں بیگن کا دیکھیں اس لائس کاٹ لی میں اس کو دیکھیں ادھر قیمہ مرق کے لیے یہ قیمہ بھون لی ری میں دیکھیں اس میں مسالہ دالی میں نمک دالی ہے یہ بیگن کے لیے یہ حلدی تھوڑی دالی میں یہ مرچی دالی میں یہ چاٹ مسالہ کالی مرچی کا پاورڈر وہ سب دال کے تیل دال کے اچھا یہ بریش سے مکس کر کے اس کو سلائس جو بیگن کے کاٹی نامیں سلائس اس کے اوپر لگا دیتی لگا کے فرائی کرتی میں نچے اوپر اچھا لگا لینا یہ یہ دوسرا ہے دیکھیں وہ تو دیکھیں یہ دوسری ریسیپی ہے یہ یہ مرق نسلم ادھر ہورا دیکھیں یہ اچھا لگا لینا نمک مرچی گرم مسالہ دھنیا جیرے کا پاورڈر چاٹ مسالہ آئل یہ سب دال لے کے ادھر اچھا وہ کر لینا دیکھیں یہ فرائی ہو رہے ادھر یہ دوسری ہے ریسیپی ہے یہ بیگن کو ایسا فرائی کر رہے تو ایک پیان میں نکال لی رہی میں دیکھیں ادھر مرق ہو گیا ادھر مینگنیشن کو رکھی میں یہ دیکھیں خیمے میں انڈے یہ خیمے میں انڈے کاٹ کے دال لی میں یہ خیمہ پیٹ میں بھرتی دیکھئے اس کا پیٹ ہے نا اس میں مرق میں ایسا بھرنے سے نا مرق بہت خوش ہو جاتا دیکھو 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 اس کو تاگے سے بن لے ری میں اچھا یہ دو پیر یہ دو رانہ پکڑ کے اچھا اس کو بن لے ری میں اور دیکھئے یہ سووہ ہے یا سووہ یا سوئی کسی سے بھی آپ اس کو سی لینا ذرا اس کا یہ نئے نکلے سر کا یہ خیمہ انڈے وہ یہ نئے نکلے سر کا اس کو تاگے سے ذرا اچھا ذرا ٹاکے مان لینا ایک دو تین ٹاکے موٹے موٹے ماننا اپن فرائی کرتے اس میں نئے نکلنے کے لیے کڑے میں دیکھئے یہ تیل اچھا گرم کر کے اس میں دال دی میں کڑے میں یہ تھوڑا اچھا فرائی کر لینا اس کو پہلے مرخ کو یہ جو بھی گریوی کا مسالہ وہ دال دی میں اس میں مرخ کئی ہے یہ اس کے پر دال دی لینا دیکھئے نچھے اوپر پلٹ کے تھوڑا پلٹھا کے بھی تھوڑا فرائی کر لینا پر تھوڑا لالو ایسر کا اچھا فرائی کر لینا کڑے میں دال کے تیل اچھا گرم کر کے اچھا پلٹ کر کے اچھا فرائی کرنا یہ دیکھئے یہ بیگن کی سبز میں ہے یہ آلو بھی فرائی کر لی میں اس میں بھی مرشی نمک ڈالی میں مرشی نمک تھوڑا گرم مسالہ دال کے آلو بھی فرائی کرنا اس میں بیگن میں دال یہ بہت اچھی رہتی دیکھو یہ یہ سلاة بھی بول سکتے آپ یا کچھ بھی بول سکتے آپ لوگ بولو میں کیا بولوں اس کو دیکھئے یہ کونس ہے یہ بٹانے ہیں یہ سب دال کے اتنی سبزی بنی معلوم ہے یہ بہت ہی سبزی ہے یہ روٹی کے ساتھ آپ لوگ بہت ہی اچھا کھا سکتے دیکھئے ادھر فرائی ہو را مرق دیکھئے ایک مرق فرائی ہو گیا یہ میں گریوی کے لیے دیکھئے تیل لی تھی ادرک لیسن ڈال دی اس میں میں چمچ ایک چمچ ادرک لیسن کیونکہ مرق میں بھی لگئی تھی اپنے گریوی دیکھئے کھوپرا کاجو بادام کا پیسٹ ہے آپ لوگاں چاہے تو اس میں خش خش کا بھی لے سکتے یعنی تو پھلی بھی لے سکتے دیکھئے یہ براون پیاز ہے دیکھو تلی بھی پیاز لی پیاز تھوڑی تلے کیلئی تھی میں اس میں تھوڑی دہی بھی ڈال لی میں گریوی میں گریوی کو اچھا بھون لی لی تیل نکل نمک تھوڑا دالی آپ کے حساب سے چکلت کر لے سکتے دھنیا جیرے کا پاورڈر جو پاورڈر بنا کے رکھی تھی گریوی گرم مسالے گریوی دیکھ گریوی کو اچھا پکا لی تیل چھوٹ رہا گریوی میں گریوی ہو گئی میری تھوڑا حرادھنیا کو تمیر دال دی میں دال کے تھوڑا اچھا مکس کر لی نمک کم تھا تو نمک ڈال گئی مرق ڈال دی دیکھ دیکھ ایسا اوپر سے ڈال لی نیچے کی گریوی اٹھا کے اوپر ڈال لی تھوڑا تھوڑا زیادہ بھی نہیں دال اچھا دیکھ سبزی کھائیں گے سبزی کھائیں گے تو ایسا بنا لے سکتے یہ تو اوپشن ہے دیکھ یہ ہو گیا مرق دیکھ شاہی مرق مسلم تیار ہے بہت ہی شاندار بنا دیکھ میں ڈی شوٹ کر لی رہی میں آپ لوگ چاہے تو یہ چھوٹے چھوٹے فنکشن میں بنا لے سکتے یعنی تو کوئی مہمان آنے والے ہے تو بنا سکتے یا اپنے کو دل بولا تو اپن گھر میں بنا لے کے کھا سکتے بہت ہی اچھی ریسی پی ہے دیکھ یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیوں میں بھی بنا لے سکتے اپن ایسا گھر میں بنا گھر کی بات ہی چلگ ہے دیکھ یہ بھی تیار ہو گئے بیگن کے یہ بھی ہے مرق مسلم بھی تیار ہے دیکھ کتنا اچھا ہو گا کک بہت ہی اچھا ہے دیکھ بہت اچھا آتا آپ لوگ بار بار بنائیں گے بار بنا کے کھانا پھر بار بار دل بولتا آپ لوگ کو بنا کے کھانا دیکھ بہت ہی اچھا کک ہو گا بہت ہی اچھا فرائی ہو گا دیکھ بہت ہی مزے کا ہے آپ لوگ دیکھ کے انداز ہ لگا سکتے اس کو یہ ریسی پی اگر پسند آئی ہے آپ لوگ کو لائک کر شیئر کر 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 کومنٹ کر یہ دیکھ یہ بیگن بہت بہت ٹیسٹی ہی دیکھ اس میں آلو بٹانے کون سر دال کے چاٹ مسالہ دال کے اچھا بنائی میں وہ بھی یا سبزی بول سکتے آپ سلات بول سکتے کیا بول میرے کو کومنٹ کر آپ بس اس کے تاگ نکال لی میں دیکھ اندر سے بھی انڈا قیمہ ہے اچھا دم پہ اچھا ہوا دیکھو یہ بہت مزے کا رہت آپ لوگ ٹرائی کر یہ کومنٹ کر اگر پسند آئی یہ ریسیپی آپ لوگ کو کومنٹ ضرور کر آپ لوگ انتظار رہیں گا میرے کو آپ لوگ کے کومنٹ کا اور میں دوسری نئی ریسیپی کیا بنا وہ بھی کومنٹ کر اللہ حافظ